بلاسپور میں نشے کے سروادھک کیس درج ہونا چنتہ کا وشہ بن گیا ہے پولس ویبھاگ سے ملی جانکاری کے مطابق پانچ سال کی آنکڑوں کی اگر بات کریں تو اس بار سروادھک کیس یہی پر درج ہوئے ہیں دوہزار اٹھارہ میں کل چھانوے کیس پکڑے گئے تھے جس میں ایک سو چوالیس آروپیوں کو عرص کیا گیا تھا ان معاملوں میں بارہ دشملہ چار دو چار کلو گرام چرس دو سو تریسٹھ گرام افیم ایک سو چار گرام ہیروین اور چواریس گرام بھکی برامت کی گئی تھی اسی پرکار دوہزار انیس میں کل ایک سو بیس کیس پکڑے گئے تھے جس میں ایک سو انہتر آروپیوں کی گرفتاری ہوئی تھی ان معاملوں میں چار کلو گرام چرس پانسو نیاسی گرام افیم ایک کلو گرام ہیروین اور تینتیس کلو گرام بھکی برامت کی گئی تھی دو ہزار بیس میں بھی ایک سو چھبیس کیس پکڑ گئے تھے اور دو سو آروپیوں کو گرفتار کیا گیا تھا وش دو ہزار اکیس کی اگر بات کریں تو کل ایک سو چھپن کیس درج ہوئے جس میں دو سو چھپن آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ان سے بھی چونتیس کلوگرام چرس دس کلوگرام افیم ڈیٹھ کلوگرام ہیروین اور دس کلوگرام بھکی برامت کی گئی اسی طرح سے دو ہزار بائیس میں ایک سو بانوے کیس درج ہوئے اور تین سو چھے آروپی گرفتار ہوئے اس طرح سے یہ کیس لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں پولس بیبھاکی مانے تو ٹیمیں الگ الگ سائٹس پر لگاتار گشت کرتی رہتی ہیں پورے جلے میں نشے کو لے کر یوجنا بد طریقے سے نگرانی بھی کی جا رہی ہے اور صندگدوں پر پولس کی پہنی نظر بھی ہے لیکن اس کے باوجود کیس بڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ پنجاب راجع کی سیما سے سٹک شیطروں میں بھی پولس نشے کے کاروبار سے جڑے لوگوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں ناکوں پر وہنوں کی نیرنتر چیکنگ کی جا رہی ہے پولس ادھک شک ڈاکٹر کارتیکین گوکل چندرن کا کہنا ہے کہ پانچ سالوں کے مقابلے میں اس ورش ہیروین کے ساروادک کیس پکڑے گئے ہیں جو کی نشچ طور پر چنتہ کا وشہ ہے جلہ بلاسپور میں پچھلے پانچ سال کے آکھڑے اگر آپ دیکھیں گے ہمارے دوہزار اٹھرہ سے لے کر دوہزار ٹوہنٹی ٹری اینڈ تک تو دوہزار اٹھرہ میں تقریباً نائنٹی سکس ریسٹر ہوئے تھے اگر ٹوہنٹی ٹوہنٹی تری کی بات کریں تو ٹوہنٹی ٹوہنٹی کیسے ہمارے ریسٹر ہوئے ہیں یہ پہلی بار ہے کہ ہم نے ٹوہنڈر کا فگر کروس کیا ہے یہ ایک چنتہ کا بھی وشہ ہے کیونکہ اس میں ہمیں نظر آرہا ہے کہ کافی لوگ ڈرگ ایڈکٹس ڈرگ کا استعمال کر رہے ہیں ڈرگ ٹرافیکنگ کر رہے ہیں اور ہم پولیس ویبھاگ اس چیز کو لے کر ہم کافی چنتت ہیں اور ہم ان کے خلاف کاروائی بھی کرتے ہیں اور ان کو آرہسٹ کرتے ہیں ٹوہنٹی کیسے میں ٹری ونٹو آکیوزڈ آرہسٹ ہوئے ہیں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کیسے میں دو لوگ آکیوزڈ ہوتے ہیں تین لوگ آکیوزڈ ہوتے ہیں تو یہ کافی چنتا کا ویشہ ہے کیونکہ پچھلے پانچ سالوں میں آکھڈے انکریز ہوتے جا رہے ہیں پرانتو ہم اس چیز کو لے کے we are more and more prepared and we are trying to do our best کہ ہم جیدہ سے جیدہ لوگوں کو پکڑے ٹرافیکنگ کو روکے اور جل سے جلد یہ کیسے کو چارشیٹ کریں اور ان کو کوٹ میں ہم شامل کر دیں تو ہمارے آکھڈوں کی بات کریں تو ہمارے آکھڈوں کی بات کریں تو ہیروین کا جو کوانڈیٹی سیزر ہے یہ ایک کلو 1.1 کےجیز کا ہے تو 1.1 کےجیز اگر آپ انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کریں گے ایک کلو کا پرائس ہے اپروکسیمیٹلی 1 ملین یویس ڈالر تو تقریباً 8 کروڑ کا آتا ہے ہروین کا تو 8.89 کروڑ کا ہروین کا کیچ ہی ہمارے جلہ بلاسپور میں ہو رہا ہے تو یہ بھی چنتا کا ویشہ ہے کافی سارا ہروین ہمارے اللہ پردیش سے آتا ہے تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں بیکورڈ لینکیج کرنے کا بھی تو ہم نے بیچ میں ایک نائجیرین کو بھی پکڑا تھا جو دلی میں یہ پڑیوز کر رہے تھے تو اس کا بھی ہم نے انویسٹیگیشن آگے لے کے گئے گورورمنٹ اپ انڈیا کا بھی اس میں ہم نے مدد لیا تو ہمارا اگلے سال کا یہی کوشش رہے گا کہ ہم اور جالا کیسے سامنے پکڑے